میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے دنیا کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملا ہے دنیا کے چھے برعاظم میں سے کوئی برعاظم ایسا نہیں ہے جہاں میں حاضر نہ ہوا ہوں اور خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کے حالات کو دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے وہاں کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے خطاب کا بھی موقع ملا ہے ان کے مسائل سے بھی بلجملہ الحمدللہ واقفیت حاصل ہوئی ہے لیکن اس تمام تجربے اور مشاہدے کے نتیجے میں جو بات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں ان کا سب سے بڑا مسئل ہے جسے موت و حیات کا مسئلہ کہنا چاہیے وہ اپنے نئی نسل اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے اس سے بڑا کوئی اور مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ الحمدللہ مختلف جگہوں پر مدارس کے قیام کے ذریعے مقاتب کے قیام کے ذریعے اور اسلامی اسکولوں کے قیام کے ذریعے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب بھی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو شاید ابھی ایک فیصد بھی کام نہیں ہوا اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بھی موت و حیات کا مسئلہ سمجھتا ہوں اور آپ نے تو اس کا زیادہ بہتر طریقے سے مشاہدہ کیا ہوگا لیکن میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ سن 1978 یعنی آج سے تقریبا چالیس سال اٹھتیس سال پہلے مجھے سب سے پہلے امریکہ جانے کا اتفاق ہوئی اس وقت سن 1978 میں سب سے پہلے میں امریکہ گیا تھا اور ایک مسلمان تنظیم کی دعوت پر گیا تھا مسلمان تنظیم کا اس وقت بہت سی مسلمان تنظیموں کا ایک وفاق تھا جس نے ہمیں دعوت دی تھی جب میں اس تنظیم میں پہنچا اور اس کا سالانہ کنونشن تھا اس میں حاضری ہوئی تو سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب شام کو دعوت کا اعتمام کیا گیا تو اس میں کہیں دور دور حاضرین کے اندر اسلام اور دین کا کوئی شائعہ نظر نہیں تھا خواتین اور نوجوان لڑکیاں وہ مردوں کے ساتھ اور نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھے اور پھر اعلان یہ کیا گیا کہ اگر کسی کو حلال کو کھانا کھانا ہو تو مچھلی استعمال کریں جس کا مطلب یہ تھا کہ کھانے میں حلال کبھی کوئی فکر نہیں وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہم لوگ کئی الگ سلے گئے اس کے بعد معلوم ہوا کہ رقص و سرود کی زبردت محفل مناقب ہوئی ایک بوٹنگ کا پروگرام تھا اس بوٹنگ کے پروگرام میں سارا جو پروگرام تھا وہ رقص و سرود کی محفل میں گم ہو کر رہ گیا یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد جب مسلمان تنظیم جس نے دعوت دی تھی اس کے سربراہ سے میں نے شکوا کیا کہ بھائی آپ انہیں مسلمان تنظیم ہے اور اس میں کہیں دور دور بھی کوئی سائبہ دین کا نظر نہیں آتا تو آپ کیا کرتے ہیں کس وجہ سے آپ نے یہ استعمال مناقب کیا تو وہ لبنانی تھے مساب جن سے میں نے شکوا کیا تو اس کے جواب میں ان کے آنکھوں میں آنسو آنے لگی اور کہنا لگے مولانا آپ صحیح کہتے ہیں لیکن یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں بس ہم اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے یہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتی رہے تو یہ بھی ہماری کامیابی ہے ورنہ اس کو اسلام سے کوئی تعلق رہا نہیں ان کے آباؤ اجداد کھانے پینے کی تلاش میں تجارت اور معیشت کی تلاش میں یہاں آئے تھے ان کو اپنے بچوں کی تعلیم ان کو دور دور بھی کہیں ان کے اندر کوئی شایبہ دین کا نظر نہیں آتا ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کو اس بات جمع کر لیں کبھی تم مسلمان ہو اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو ورنہ اسلام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں رہی یہ منظر میں نے 178 میں اپنے آنکھوں صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتض نہ ہو جائے اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہ اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں کلت راستے پر گئیں تو اس کا ووال ہمارے اوپر کیونکہ قرآن کریم پہ ارشاد یہ ہے کہ جہنم سے بچانا صرف انسان کے لئے اپنا فرض نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بچائے بلکہ اپنے دھر والوں کو بچانا بھی اس کی اپنی ذمہ کرنی اور یہ بڑے شرم کی بات ہوگی کہ ہمارے آباؤ اجداد نے ہمیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ایمان و اسلام کی دولت ورسے میں عطا فرمائی اور ہم اپنے اولاد کو اللہ بچائے غلط راستے کے اوپر ڈالنے کے ذمہ دار بنے اس سے زیادہ شرم کی اس سے زیادہ نقصان کی کوئی اور بات نہیں ہوتے لہٰذا یہ مسئلہ جس اہمیت کے ساتھ توجہ کا محتاج ہے اللہ تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے حالات میں تبدیل آرہی ہے خاص طور سے انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی بہت مسلمانوں کو اس طرف توجہ ہوئی ہے ادارے قائم ہو رہے لیکن جس پیمانے پر ضرورت ہے اس پیمانے کی ابھی تک کمی ہے اور اس کا واحد علام یہی ہے کہ جس جس کے دل میں بھی یہ درد ہے وہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں جس طرح بھی ہوتا جائیں وہ ایسے ادارے قائم کرنے کی کوشش کریں اور اداروں کے ساتھ تعاون کریں اس میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا اتمام کریں لوگ چندے کرتے ہیں خیش ہے چندہ بھی مالی مسائل کو جمع کرنے کے لئے وہ بھی اہم چیز ہے لیکن زیادہ اہم چندہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو ایسے اداروں کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں جہاں پر چاہے ان کو دنیا علوم کی تعلیم دی جا رہی ہو لیکن اسلامی ماحول میں دی جا رہی ہے اسلامی تربیت کے ساتھ دی جا رہی ہے